میاں نواز شریف نے جب اسامہ بن لادن سے ملنا ہوتا تھا تو ان کا کوڈ ورڈ کیا ہوا کہتا تھا اور خالد خاجہ صاحب سے وہ کیا کہتے تھے خالد خاجہ صاحب کے جو چھوٹے بیٹے ہیں جناب حضیفہ خالد صاحب انہی سے ہم جانے گے کیونکہ ان کے موں سے بڑا پیارا لگتا ہے جب وہ اس کوڈ کا نام لیتے ہیں جی حضیفہ جب اسامہ بن لادن سے میاں نواز شریف نے ملنا ہوتا تھا تو کس عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور کیا کہتے تھے خالد خاجہ صاحب کو کہ کس سے ملنا ہے شمیشت صاحب مجھے تو والد صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں یعنی وہ آ کے اپنے جو کنورسیشن ان کی نواز شریف کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور جتنا وہ ان کو پروٹوکول اس زمانے میں دیا کرتے تھے ان کے لئے چارٹر فلائٹ یہاں سے بیچ گیا اور لاہور ان کو بلوائے کرتے تھے ایک دفعہ مریض ان کا پروٹوکول آ رہا تھا تو اس میں انہوں نے سب روڈ جو اپنے بلوک کر کے ہماری اکیلی گاڑی کو روکے اور ان کو ملقات کے لئے بلوائے اس کے علاوہ وہ ان سے جو ہے اپنے کیونکہ ان کا اس میں انٹرسٹ تھا ان کو فرنڈنگ ملا کرتی تھی اور وہ جو ہے والد صاحب کو کیونکہ پنجابی تھے اور کچھ یعنی ان الفاظ میں ان سے مخاضب ہوتے تھے کہ خوائش صاحب میرا ویر کے تھے میں نے میرے ویر نال ملا ہوتے اس فرمائش پہ والد صاحب نے ان کا جو ہے ایک میٹنگ سیٹ کروا ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ جو کہ سعودی عرب میں منقض ہوئی اور اس میں شاید ان کو خانہ کعبہ کے اندر کا بھی جو ہے ان کو موقع دیا گیا وزٹ کرنے کے لئے اور یہ تو آن ریکارڈ آن پبلک بات ہے اور اس بات کا تو کئی میڈیا چینلز پہ یعنی کہ ہم نے آن ریکارڈ سننے کو مل ہے اور یہ بات یعنی کہ ایک اور اس کا ریفریشر ہے کہ یہ والد صاحب نے کتنی فنڈنگ جو ہے نواز شریف کو اس دور میں ان کی حکومت بنانے کے لئے کی اور یہ فنڈنگ کس لئے کی گئی تھی یہ صرف جہادی کیا پہ لگانے کے لئے دی گئی تھی کیونکہ اس زمانے میں جب آفغان دور جب آدھر جہاد ہو رہا تھا تو ان کو سپورٹ کی ضرورتی ہے جو پڑوسی ملک تھا ادھر سے ہی سب سے زیادہ ان کو سپورٹ مل سکتی تھی اور اس میں یہ اصور سوخ والے عرب تھے جن کو عرب سے نکال دیا گیا تھا لیکن وہ جہاد کی قوس کے لئے اسلامی کانسل فور ایشیا اور اس میں اسلامی کانسل فور ایشیا اور اس میں اسلامی کانسل فور ایشیا ہمارے آفس میں وزٹ کیا ہے یہ کوئی نائنٹیز ارلی کی بات ہے اور ان کی وائف اور ان کے بیٹے ہمارے گھر پہ بھی آئے اور ان دوروں کیونکہ نائن الیون سے پہلے حالات اس طرح کے نہیں تھے وہ فری موف کرتے تھے پشاور بھی آتے تھے اور یہاں بھی آتے تھے اور وہ والے صاحب کی طرح کیونکہ والے صاحب جب فوج سے ریٹائر ہوئے آپ نے میرے سے سوال کیا تھا کہ ہمیں والے صاحب فوج کی طرف راغب شاید اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ جب انہوں نے فوج چھوڑی تو ان کا بہت دینی رجحان ہو گیا تھا اور حالانہ کہ فوج ہمارے جیسے بھی ہے یعنی اتنا دینی رجحان شاید نہیں ان کو لگا تو اس کی لبرل ہونے کی وجہ سے وہ فوج چھوڑ کے آ گئے اور اس کے بعد جب وہ جہاد میں چلے گئے تو ان کا پہلے آئیس اے میں چلے گئے جب آئیس اے میں گئے تو ان کا پولٹیکل لیڈرشپ سے اور ڈپلومیسی کے لوگوں سے کافی تعلقات بن گئے لیکن عزیفہ مجھے یہ بتائیں کہ پیسے ان کو لپٹن کے ڈبوں میں جاتے تھے نواز شریف کو اس سے پہلے کوئی بیک شیک بھی آپ نے دیکھے اچھا جس واقعے کا آپ ذکر کرے ہیں اصل میں ہم لوگ کے گھر میں کچھ ضروری سمان کے لیے کچھ جو ہے ٹیچی کیس اور ہینڈ بیگز اور سوٹ کیسز وغیرہ ایک گھرے لیو مقدار میں جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنے موجود ہے تو اب ادھر سے فنڈز جو آنے ہوتے تھے وہ بڑی امانٹ میں ہوتے تھے اور ان کے لیے جگہ چاہیے ہوتی تھی تو وہ سیف ان کو جو ہے اس کے لیے ہمارے یہ خالی بیگز جائے کرتے تھے اور اس میں آیا کرتے تھے لیکن یہ جب آگے چلے جاتے تھے تو واپس نہیں آتے تھے تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے ٹیچی کیس سوٹ کیس بیگز بیگز سب ختم ہو گئے اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے والد صاحب کو والدہ نے سخت منع کر دیا کہ آپ جو ہے اگلی دفعہ ہمارے ٹیچی کیس جو ہم لے کے آئیں گے آپ نے اپنے کاموں کے لئے استعمال نہیں کرنے اور آپ اپنے معاملات کو آپ نے کوئی دوسرے طریقے اس میں اپنے استعمال کریں اپنے ساری لوجسٹکس کے لئے تو اس کے بعد پھر یہ لفٹن کے بیگ ہوں کہ اصلا میں میں تو خود اپنی نظروں سے دیکھیں نہیں میں بہت چھوٹا تھا اس وقت میری شاید پانچ سال عمر تھی میں تو بعد میں باغل صاحب کے مقاول یہ سارے واقعات سکتے ہیں اچھا اپنے حزیفہ کبھی آپ نے اپنے ابو کو میانوہ شریف کا بہت گلہ کرتے بھی سنا جی والد صاحب کے بہت گلے تھے کیونکہ والد صاحب کی بہت امیدیں وابستہ تھی اور جس بندے سے آپ کی امیدیں وابستہ ہو اس سے آپ کے تبار کو ٹھیس پہنچے تو آپ کے بہت سخت ان کے ساتھ گلے ہوتے ہیں نہیں ان کو یہ گلہ تھا کہ پیسے کھا گیا اور کام نہیں کیا دیکھیں اس میں والد صاحب گرانٹر تھے اور ذمہ داری والد صاحب کی بنتی تھی کہ وہ صحیح جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا انہوں نے اپنا فرض پورا کیا لیکن جب اس کو صحیح فرنڈز کا استعمال نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے والد صاحب کو ایک بڑی شرمندگی تھی کہ کس کاؤس کے لئے وہ فرنڈنگ کی گئی تھی اور ان سے اپنا ذاتی مفاد پورا کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ نرزوں سے رفو چکر ہو گئے اور جو ہے اگنور پالیسی اور اس کے بعد جو ہے آپ بالکل اپنے مطلب بھی ہو گیا بہت شکریہ عزیفہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے کیا ذرائع ہیں میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے یہ ہیں ذرائعے میاں صاحب یہ ہیں آپ کے ذرائعے کہ ادھر جناب خالد خاجہ صاحب کے گھر کے تمام اٹیچی کیس جو ہیں وہ آپ کے گھر پہنچ کے پیسوں سے بھرے ہوئے اور آپ بتاتے رہے کہ میرے احساسے کیا ہیں یہ عزیفہ صاحب سے اور سن لیں اور یہ ہمیں سننے کو آتا تھا کہ جو واضح صاحب کا جو بیڈ تھا اس کے نیچے اتنے اتنا مال پڑا ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی علاقت کتنی ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بیڈ کے نیچے کتنی جگہ ہوتی ہے اگر ادھر صرف نوٹی نوٹ ہو جائیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ دوسری کرنسیاں بھی ہو جو یعنی کہ ایک کرنسی غیر ملکی کرنسی ہونے کا بھی مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ ہوگا اس میں کیونکہ یہ تو باہر سے پیسے آتا ہے تو وہ آپ کے بیڈ کے نیچے اگر بھار جائیں تو کتنی کم ہو سکتے اور ایک دفعہ نہیں ہو کئی دفعہ ہی ہیں اور کئی دفعہ جہادی کیمپ پہ لگنے کے لیے وہ مال آتا تھا جس کو کہ اپنی پولٹیکل کمپین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جہادی کیمپ تو چھوڑے اب آغی ہو گئے کہ آپ نے تو بہنچانے سے انکار کر دیا اور آپ تو یعنی کہ منکر ہو گئے اور آپ نے ٹی وی چینل پہ آ کے آپ نے ٹاوٹ بھیج دیئے اور ان کو جو ہے اس چیز کو بس آپ نے کسی دیں رفع دفع کیوں کیونکہ بعد میں پاور میں آگئے تھا جو پاور میں آجا وہ پھر اپنے مقصد جس طریقے سے چاہے وہ آجیف کر سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ ہمارے تین دفعہ جو وزیراعظم رہے وہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں پیسے بھی لے تیرے مکر بھی گئے اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ہیں وہ میرے ذرائے تو میاں صاحب یہ ہیں وہ آپ کے ذرائے کہ خالد خاجہ صاحب شہید کے مرہوم کے تمام اٹہچی کے صاحب کے گھر چلے گے پیسوں سے بھر کے پتہ نہیں اس میں کونسی ڈالر کرنسی تھی یا ریال تھے یا پاکستانی روپی تھے لیکن گئے ضرور لپٹن کے ڈبوں میں بھی اور صدیق الفاروق صاحب جو ہیں آپ بے شک نہ مانے شیخ رشید صاحب بھی اس کے گواہ ہیں جیسا کہ عزیفہ نے کہا آقف نے کہا تو ناظرین یہ سچ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے حامد میر کی طرح جھوٹے انٹرویو نہیں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ جہاں جاؤں گا سچی بات آپ کو بتاؤں گا اس کمینے کی طرح آپ کو جھوٹی چیزیں میں نہیں دکھاؤں گا آپ کو نہ اسامہ بن لادن کا جھوٹا انٹرویو دکھاؤں گا تاکہ امریکہ پر افغانستان پر بمباری کر دے جو ہوگا سچ ہوگا اور کسی کے لئے پرابرگنڈا بھی نہیں ہوگا یہ سچ ہے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہیں میاں نواز شریف کے ذرائے شمشاد مانگڑ کو اجازت جی دیے اللہ حافظ